موسیقی ہی یہ دونوں تینوں چیزیں منظر عام پر آتی ہیں میڈیا پر آتی ہیں کچھ اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر گاڑیوں کی تصویری آنے شروع ہو جاتی ہیں زمان پارگ میں ہونے والی ہلجل شروع ہو جاتی ہے ساس کی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو آنا شروع ہو جاتی ہے دعاوں کا ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر رنگ تو اڑنا بنتے ہیں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ رنگ نہیں اڑیں گے اور اس کے بعد پھر یہ جو مذاکرات مذاکرات کا کھیل شروع ہوتا ہے اور اس ط ناول بھٹو صاحب اور ساگڈار صاحب کی طرف سے جو تھوڑے برسائے گئے ہیں جو تبلے جنگ بچایا گیا ہے اس نے حقیقی معنی میں نہ صرف رنگ اڑا دیئے ہیں بلکہ یہ جو کرش والا گروپ تھا یہ جوتے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہے اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ آج کی سماعت دیکھیں اس معاملے کی جس کا بہت زیادہ شورت تھا جس کے بارے میں یہ بات بتائی جاری تھی کہ جناب آج یہ تین رکنی پینچ نے پھٹے ہی چک دینے نے آج سماعت ہوتے ہی جو ہے وہ پرائم منسٹر کو کنٹیمٹ کے نوٹس جاری ہو جائیں گے آج سماعت کا آغاز ہوتے ہی وزارت خزانہ کی لائن آزری ہو جائے گی وزیر خزانہ کنوں پھڑ کے کھچ کے لیے آنگے ترو کے لیے آنگے آج ان تمام کی جو خواہشات ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی خواہشات جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ان کی بھی ان خواہشوں پر دم ہی نکلا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی معام ملہ سامنے نہیں آیا اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آج جو چیمبر کے اندر سماعت ہوئی ہے وہاں پر جو درد بھرے ریمارکس سننے کو ملے ہیں جو مایوسی اور جس طرح کے ادھے نا باڈی لینگویج یوں کر کے بوکیاں دگیاں یہاں اگر دیکھنے کو ملنی ہے تو یہ آپ ان کے کچھ ریمارکس ہیں اگر آپ وہ دیکھ لیں کہ نہ جناب سجیشن دیں گے نہ کوئی تجویز دیں گے نہ کوئی ڈریکشن دیں گے نہ کوئی آرڈر دیں گے نہ کوئی ٹائم لین دیں نہ ہی مذاکرات کے لیے زور دیں گے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ کریں مذاکرات نہیں کرنے تو آپ کریں البتہ ہماری تو دست بدستہ یہ درخواست ہے کہ دستور پاکستان آئین پاکستان اس وقت یہ ہاتھ باندے کھڑا ہے کہ جناب منوزبہ نہ کرو میری کو بات سن لے میری طرف کو توجہ کر لیں ادروائز جو ہے اس طرح کی ہم کوئی چیز نہیں کریں گے اور کوئی مناسب سا آج کی سماعت کے اوپر کوئی اپروپرییٹ آرڈر جاری کر دیا جائے گا اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں بڑی دل چاست بات ہے کہ آج جو ہونے والی سماعت ہے عمومی طور پر یہ ساڑھے گیارہ بجے کی سماعت تھی اس نے شروع ہونا تھا اور تقریباً کوئی بارہ بجے کے قریب سماعت کا آغاز ہوتا ہے بیس پچیس منٹ یہ سماعت جاری رہتی ہے اور اس سماعت کے اندر تین رکنے بینچ میں سے صرف ایک کلہ بندہ بیٹھ کے بات کرتا ہے باقی دو جو جائے صاحبان ہیں میسٹر جسٹس اجازل احسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب ان دونوں نے آج کی پوری سماعت کے اندر کوئی ا ایک نکتہ کوئی ایک نکتہ نہیں اٹھایا اور ذرا سی کوئی بات نہیں کی اور جو میں نے کل ایک ویڈیو کی تھی شاید آپ کو یاد ہو کل رات کو آخری ویڈیو اور اس کے اندر میں نے ایک ڈاکٹرین کا ذکر کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں ڈاکٹرین آف پوسیبیلٹیز اور اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈاکٹرین آف پوسیبیلٹیز کا وجود کیسے آیا کس طریقے سے اس حوالے سے مجھے بتایا گیا اب اگر آپ دیکھیں نا یہ ڈاکٹرین آف پوسیبیلٹیز یہ اس وقت بہت ہی زیادہ نمائع ہو کے سامنے آ رہی ہے کیونکہ اس کی کچھ وجوہات تھی اور ان وجوہات کا ذکر کرنا بھی بہت زیادہ ہے ضروری ہے مثال دیتا ہوں آپ کو یہ ڈاکٹرین آف پوسیبیلٹیز ظہور میں نہ آتی تیار نہ کی جاتی یعنی یہ ممکنات کا جو نظریہ ہے یہ مرض وجود میں نہ آتا اگر ساس صاحبہ گفتگو نہ کر رہی ہوتی ماجبین نون صاحبہ گفتگو نہ کر رہی ہوتی رافیہ تارک کے ساتھ گفتگو نہ کر رہی ہوتی اور اس گفتگو کے اندر وہ اس بات کا اعتراف نہ کر رہی ہوتی ماجبین نون صاحبہ کہ انہوں نے اپنے دماد کو جو ہے وہ پیغام بھیجا ہے اور اس پیغام کے اندر انہوں نے کہا کہ عمر درو نہیں لاکھوں لوگ تمہارے ساتھ ہیں میں لاہور کے جلسے میں گئی میں فلان جلسے میں گئی میں فلان جلسے میں گئی بلا شوا وہاں پر لاکھوں لوگ موجود ہیں یعنی ساس صاحبہ نے اپنے دماد کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو مقدمہ ہے پنجاب اور خبر پختونخواہ میں انتخابات کے حوالے سے وہاں پر طریقہ انصاف کا ساتھ دو بادیو نظر کے اندر تو یہ پیغام کا مطلب نکلتا نا اس کے علاوہ تو اور کوئی مطلب نہیں نکلتا اب اگر انہیں یہ پیغام بھیجوایا ہے تو اس کے اوپر عمر عطا بندیال صاحب کو بطور چیف جوج پاکستان کیا کرنا چاہیے تھا انہوں نے اپنی ساسطے ہوتا ہے سب تو پر لیکن ٹیپ تھا مقدمہ لانا چاہیے تھا تھی کہ بی بی تو ہندی کو انہیں منوی ایلا میسیج پر جنرلی یہ تو بات تو ثابت ہوگی نا انہوں نے خود اگر اس بات کے اطراف کر لیا ہے کہ میں نے پیغام بھیجا پیغام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک زیر سماعت مقدمے میں اپنا لچ فرائی کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے لچ فرائی کرنے کی اجازت دی اس کے اوپر کسی درہ کا کوئی رد عمل نہ دے کر کیونکہ انصاف کا تقاضی تو یہ تھا کہ چاہے اولاد ہے چاہے بیوی ہے چاہے ساس ہے چاہے ماں ہے چاہے باپ ہے اگر وہ آپ کے کار سرکار میں مداخلت کرتا ہے تو انہوں تو رولو انہوں کھچ لو پائیں اس کے بعد اس کی جان بچنے والی نہیں ہوتی لیکن یہاں پر تو آر ڈیو لیکس آگئی ہے آر ڈیو لیکس سے بڑھ کر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کچھ تصاویر زیر گردش کر رہی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ سہر نام کی خاتون ہے مجھے نہیں پتا یہ سہر کون ہے کون نہیں ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ سہر نام کی خاتون عید کے دنوں میں وہ زمان پارک میں پائی گئی ہیں اور انہوں نے بتایا یہ جا رہا ہے مجھے نہیں پتا یہ وہ خاتون کون ہے ان کا کیا لینے دینا ہے میں نہیں جانتا لیکن چونکہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ درست ہے یا غلط ہے لیکن چونکہ ایک چیز چل رہی ہے لہذا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے کہ بھئی یہ اس طرح کا بھی واقعہ رپورٹڈلی بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اس طرح کا کوئی کاروائی ہوئی ہے اب اگر اس سہر کا بھی تعلق کسی نہ کسی طریقے سے جا کے مجھ میں نون صاحبہ سے ملے یا کسی اور جگہ سے جا کے ملے تو جو ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے یقینی طور پر ہوں گے پھر اس کے نتیجے میں یہ جو ڈاکٹرین آف پوسیبیلٹیز ہے اس کی افادیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ایک طرف ملاقات کی جاتی ہے چودہ اپریل کو اس کے بعد اس ملاقات کا یقینی طور پر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کیونکہ اگر اس کا یقینی طور پر نتیجہ نکلتا تو پھر سعودی عرب سے یہاں پر ٹلی نہ کھڑکتی ٹلی کھڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ چیزوں کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تو شاہانہ کیس کے اندر جو جاج صاحب عمران خان کا مقدمہ سن رہے ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے ان کی جگہ پر ایک نئے جاج صاحب آ جاتے ہیں لاہور ہائی کوٹ کے اندر جو جاج صاحب عمران خان صاحب کے کیسیں سنتے ہیں ان کو ملتان بنچ بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو صاحبہ کی آڈیو ہے یہ سامنے آ جاتی ہے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر پوسیبیلٹیز کے حوالے سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے آخر کار ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پوری کی پوری پارلیمنٹ کھڑی ہو جاتی ہے اپنے وزن پر اور وہاں پر اس بارے میں اعلان کر دیا جاتا ہے بڑے واضح انداز میں اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ کا ایک عملی نمونہ ہے نتیجہ جائے اس کا جو بھی نکلے پوری پارلیمنٹ نو زبا کردن پاویں لیکن اس موقع پر یہ کمر میں ہڈی کا مظاہرہ کرنا اور خاص طور پر بلاول صاحب جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جنا پیپلز پارٹی تو جو ہے وہ ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرتی اور مطرمہ بینیزی بھٹو کی شہادت کے بعد جب سے آصف علی زرداری صاحب نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی باغ دور سنبھالی ہے اس وقت سے تو پیپلز پارٹی ٹوٹلی ہی ٹوٹلیس ہو کے رہ گئی ہے کیونکہ اس کے بعد تو پھر ان کا جو مطمئن نظر ہے ایک تو وہ سندھ کی گومنٹ کو اپنے پاس انٹیکٹ رکھنے کا ہے اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھنے کا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری صاحب کے دور میں اس بار کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب انہوں نے گڑی خدا بخش کے اندر جو شودہ کے گبرستان ہے وہاں پر کسی اور لاش کو وہاں پر انہوں نے کسی اور شہید کو وہاں پر انہوں نے مدفون نہیں کرنا لہٰذا انہوں نے اپنی طریقے سے اپنی لائن اور لینٹھ کیوں پر کام کا آغاز کر دی ہے لیکن کل بلاول بھٹو کی اس تقریر کے اندر دوسری مرتبہ مجھے مطرمہ بینزری بھٹو کی جھلک نظر آئی دوسری مرتبہ کیونکہ کل جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے طاقتور طبقات کو طاقتور ترین لوگوں کو للکارا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے سپرمیسی آف دی پارلیمنٹ کی بات کی ہے جس طریقے سے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب اب پاکستان کے کسی اور پرائم منسٹر کو کنٹیمٹ آف کورٹ کے چکر میں ایک ایزیسٹ وے کے ذریعے گھر بھیجنے کی جازت نہیں دی جائے گی یہ لائن ڈرو کر لی ہے اس بات کا مطلب آپ جان دیں گے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 582B نام کی ایک آئینی شک ایک تلوار وہ ہوتی تھی صدر کے پاس اور صدر کا جس وقت دل چاہتا تھا آٹھویں ترمیم کے اندر زیعہ الاخی نے اس کو شامل کیا تھا جب اس کا دل چاہتا تھا وہ وزیراعظم کی گردن اڑا دیتا تھا اور اس کے بعد وہ اسمبلیاں توڑ کے نئے انتخابات کال کر لیتا تھا یہ ایک آسان طریقہ بناوا تھا اس کے بعد کوئی اٹھارہ مہینے چلا کوئی تین سال چلا کوئی ساڑھے تین سال چلا اس دوران جب تک 582B انٹیکٹ رہی ہے کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے جو اپنی آئینی مدت ہے وہ پوری نہیں کی اس کے بعد یہی جمہوریت پسند لوگوں نے عمران خان تو اس وقت کرکٹ کلتا تھا بچارے کو تو اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ جمہوریت کی جیم کان سے شروع ہوتی ہے لیکن اس دوران انہی جمہوریت پسند لوگوں نے آئین کے اندر سے اسی 582B نام کی شک کو نکالا اور نکال کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا اور اس کے بعد سے یہ بات تیہ ہو گئی کہ جناب جو پارلیمنٹ ہے اس نے اپنی مدت کو پوری کرنا ہے اب چونکہ جو وزراء آزم تھے ان کو گھر بھیجنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا لہٰذا اس موقع پر مشارف صاحب نے ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اس کا تختہ الٹ دیا اور اس کے بعد پھر اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں یار یہ کام تو اور زیادہ خراب ہو گیا اس کے نتیجے میں ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹوشن کا نہ صرف الزام لگتا ہے بلکہ آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی بھی ہوتی ہے جیسے پرویز مشارف کے بعد ہوئی اور پھر ایک آسان راستہ اختیار کیا گیا آرٹیکل سکسٹی تھری ون ایف کا ٹھیک ہے جی جس کے تحت منتخب وزراء آزم کو گھر بھیجنے کے لیے ایک آسان ترہین کاروائی کا آغاز کیا گیا کہ پہنے نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی تھی اب کنٹیمٹ آف کورٹ کے چکر میں یوسف زگلانی صاحب کو گھر بھیجا گیا کنٹیمٹ آف کورٹ کے چکر کے اندر تلال چودری کو گھر بھیجا گیا کنٹیمٹ آف کورٹ کے چکر میں دانیل عزیز کو گھر بھیجا گیا کنٹیمٹ آف کورٹ کے چکر میں نہال حاشمی کو گھر بھیجا گیا اور اسی آرٹیکل سکٹی تری ون ایف کے تحت جہانگیر ترین کو گھر بھیجا گیا اور پھر آخر کار نواز شریف کے اوپر بھی اس تلوار کو گرا دیا گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی کا متبادل دہا جو آئین کے اندر تلاش کیا گیا اب یہ جو پولیٹیشن ہیں یہ اتنے بونگے کیڑے نہیں ہیں کہ ان کو یہ تمام چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ان کو سمجھ آ رہی ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک مطلب پھر اسی تلوار کے ذریعے آرٹیکل سکٹی تری ون ایف کے ذریعے آرٹیکل سکٹی ٹو سکٹی تری کے ذریعے ایک مطلب پھر ایک اور وزیراعظم کا سر کلم کرنے جا رہے ہیں لہٰذا اب تو پری ایمٹ کر دیا گیا کھڑے ہو گئے اب کھڑے ہونے کے کیا نتیجہ نکلا کہ یہ جو ڈاکٹرین آف پوسیبیلٹیز ہے اس کو محدود کر دیا گیا بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹرین آف پوسیبیلٹیز تھی جس کا سکوپ بہت زیادہ تھا جس کے بارے میں میں نے کل کی آخری ویڈیو کے اندر کل رات کی ویڈیو کے اندر آپ کو اس کے دو ایسپیکٹس بتائے تھے اس کو محدود کر دیا گیا اب اس ڈاکٹرین آف پوسیبیلٹیز سے ہی کی وجہ تھی کہ آج ایک معذرت خانہ رویہ ہمیں نظر آیا آج یہ ڈاکٹرین آف پوسیبیلٹیز ہی تھی جس نے پاکستان طریقہ انصاف کے آرمانوں کا خون کر دیا آج یہ ڈاکٹرین آف پوسیبیلٹیز ہی تھی جس نے شاہ محمود قریشی کو بھری عدالت کے اندر یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ جناب تو اسی کہہ دیو تو کوئی گل نہیں ہمیں آرے لیے جو آپ کا آرڈر ہے وہ سر آنکھوں پر ہے ہم اسلام آباد بھی موجود ہیں میں بھی موجود ہوں فواد بھی موجود ہے علی زفر بھی موجود ہے اور اگر ہمیں بلایا جائے گا تو ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے بعد پھر یہ جو جملے جو ہم نے خود سنے اپنے کانوں سے جب فاضل عدالت اس بارے میں ذکر کر رہی تھی کہ جناب کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کوئی زور نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی مذاکرات کے لیے دباؤ نہیں ہے لیکن آرڈر ہم دیں گے لیکن اپروپریئٹ آرڈر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دن یہ بہت سارے لوگوں کے ارمانوں کے خون کا دن تھا البتہ کیا یہ سوال اس موقع پر یہ ہے کہ کیا واقعہ تن یہ جو ارمانوں کا خون ہے یہ پرمنٹلی ختم ہو گیا ہے یا ابھی بھی اس کی گنجائش موجود ہے تو اگر اس کی گنجائش کو ہم نے دیکھنا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپشن یا یہ جو ڈاکٹرین آف پوسیبیلٹیز میں سے اس والے معاملے کو ابھی مکمل طور پر رول آؤٹ نہیں کیا گیا کیونکہ جو مطمئن نظر ہے وہ کیا ہے مطمئن نظر کو جانچنا بہت زیادہ ضروری ہے حکومت کی خواہش ہے یا موجودہ حکمران انتہاد کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سٹیبلیٹی کا ایک تھوڑا سا امکانات نظر آ رہے ہیں خاص طور پر ایکنومک سٹیبلیٹی کے اس کے امکانات کو ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھائے جائے اس کے سکوپ کو ذرا بڑھا کیا جائے دوسری جانب وہ قوتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ نہیں جناب ہمیں ہر صورت یہاں پر ادم استحقام چاہیے کیونکہ استحقام آ گیا تو پاکچین تعلقات بحال جو ہو رہے ہیں ان کے اندر رکاوٹ آئے گی سعودی ریبیا وہ جو بلوک بن رہا تھا جس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جنرل آسیم منیر صاحب کے حوالے سے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ قدگنیں آئیں گی لہٰذا یہاں پر انسٹیبلیٹی ہونا یہاں پر یہ جو دھنگا مشتی ہونا کھینچا تانی ہونا یہ اس وقت کس کے فائدے میں ہے یہ انہی کے فائدے میں ہے جن کو رام کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے تین تین چارچر لابنگ فرمز کی جو ہے وہ ہائر کینی ہے سمجھے ہیں یہ وہی ہے جن کے بارے میں عمران خان صاحب کل تک انہوں ان کو یزر پر کہتے تھے یہ کہتے تھے کہ جناب ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کا قتل ہوا یہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سازش کی سائفر سائفر کا کھیل کھیلا لیکن اب چونکہ گریٹ گیم کے اندر حصہ بننے میں عمران خان صاحب کے لیے ضروری ہے کہ جناب وہ موجودہ حکومت کو ڈیسٹیپلائز کرے اور اس کے لیے وہ جو آقا انہوں نے بنائے ہیں ان آقاوں کی خوشنودی حاصل کرے کیونکہ خود عمران خان یہ بات کہا چکے ہیں کہ دنیا میں کہیں فری لنچ نہیں ہوتا اور اس کا مطلب یہ ہے جو پیڈ کام ہے اسی میں ان کو کوئی سہولت ملے گی اور وہی پر عمران خان صاحب کے لیے کچھ اپرچونٹیز موجود ہیں لہٰذا عمران خان ہو یا امریکہ ہو یہ ہم پر سٹیبیلٹی اس وقت ان دونوں کے لیے ہی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ دونوں کے ایجنڈا ایک ہی ہے انٹی چائنہ اور انٹی سعودی اریپیا اب دنیاگر ضرور اظہار کی جگہ آپ کو بہت چکے اللہ حافظ